جس کے پاس لکشمی ہے وہ امیر ہے اور جس کے پاس سے چلی گئی ہے وہ گریب ہے سیدھا سا ہے تو لکشمی ہمارے پاس سے چلی گئی ہے اس لیے ہم گریب ہیں اور سوڈزرلینڈ میں پہنچ گئی ہے اس لیے وہ امیر ہے اب مشکل بات ہے جو کہنی ہے مجھے وہ یہ کہ لکشمی جو بھارت سے جا رہی ہے اور سوڈزرلینڈ میں پہنچ رہی ہے وہ ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے بھارت کی لکشوی بھارت چھوڑ کر سوڈزر لینڈ جا رہی ہے اس لیے سوڈزر لینڈ امیر ہو رہا ہے اور بھارت گریب ہو رہا ہے آپ پوچھو کہ کیسے جا رہی ہے بھارت سے بہت بڑی پائپ لائن سوڈزر لینڈ کے لیے گئی ہے یہ بہت بڑی پائپ لائن ہے اور اس میں اتنا ڈالر بہتا ہے اتنا روپیہ بہتا ہے آپ کی کلپنہ کے باہر یہ جو پائپ لائن بھارت سے سوڈزر لینڈ گئی ہے اس میں تیل نہیں جاتا پانی نہیں جاتا دودھ نہیں جاتا اس میں روپیہ بہکے جاتا ہے اور وہ پائپ لائن کی کوئی سیدھے سوڈزر لینڈ جاتی ہے تو وہ سیدھے کی سیدھے وہی کھلتی ہے وہ پائپ لائن ہے بھرشتہ چار کے وہ پائپ لائن ہے حرام کھور راج نیتاؤں کی وہ پائپ لائن ہے بھرشت راجکارنیوں کی انہی کے کارن ہندوستان کی گریبی ہے اور انہی کے کارن سوڈزر لینڈ کی امیری ہے آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہیں ہندوستان کے راجکارنی کتنے بھرشت ہیں یہ تھوڑے تے دن سے آپ دیکھ رہا ہو پیٹرول پمپ گھوٹالا گھوٹالے میں گھوٹالا اس کے پہلے یوریا گھوٹالا تو پھر بوپورس گھوٹالا تو پھر گہوں گھوٹالا تو پھر باجری گھوٹالا ایسا کوئی ایک شبد نہیں ہے جس کا گھوٹالا نہ ہو ہندوستان آجاد ہوا گھوٹالا تب ہی سے شروع ہو گیا آجاد ہی ملتا ہی گھوٹالا شروع ہوا اور سب سے پہلا گھوٹالا تھا وی کے کرشنا مہنن کا جیپ اسکینڈن وی کے کرشنا مہنن اس دیش کے رکشہ منتری ہوا کرتے تھے پنڈی جوارال نہرو اس دیش کے پردھان منتری ہوا کرتے تھے انہوں نے کاغج پر جیپ کھری دی اور وہ سپلائی بھی کاغج پر ہو گئی اور پیسہ سوزرلینڈ میں جا کے جمع ہو گیا گھوٹالا کھلا سنسد میں ہلا ہوا تو پنڈی جوارال نہرو نے کہا کہ دیکھو بینہ برشتا چار کے یہ پرساشن کی مشین چلتی ہی نہیں ہے یہ پنڈیت نہرو کے شبد ہے لوگ سبھام ہے بینہ برشتا چار کے پرساشن کی مشین چلتی ہی نہیں ہے تو یہ برشتا چار ہوا گھوٹالا ہوا اس میں حیرانی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سامان نبات ہے اس کا عرض کیا ہے آجادی ہوتے ہی گھوٹالے کا گھن لگ گیا اس دیش اور یہ جو کہہ دیا پنڈی جوارال نہرو نے سنسد کے اندر اس سے لوگوں کو اور موقع ملا تو جو کم برشتا چاری تھے وہ اور ہو گئے اور اور ادھک ہو گئے اور پھر اس سے ادھک ہو گئے اور اب برشتا چار کا پہلے کہا کرتے تھے ہمارے دیش میں کہ گنگوتری ہے اب برشتا چار کا مہا ساگر ہے گنگوتری تو کہیں کھو گئی ہے اب تو مہا ساگر ہی مہا ساگر ہے یہ برشتا چار ہندوستان کی گریبی کے سب سے بڑے کارنوں میں ایک ہے جن سنکھیا ہماری گریبی کا کارن نہیں ہے اور برشتا چار ہماری گریبی کے سب سے بڑے کارنوں میں ایک کیسے ہے آجادی ملی پندر اگست 1947 کو اور آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 17 اگست سن 2002 ہے اتنے کے بیچ میں ہندوستان کے راجکارنیوں نے ہندوستان کے سرکاری ادھکاریوں نے اور ہندوستان کے سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ کام کرنے والے دلالوں نے ہندوستان میں برشتا چار کر کر کے گھوس لے لے کے رشوت لے لے کے اتنا پیسہ بنایا ہے اتنا پیسہ بنایا ہے کہ وہ سارا پیسہ اگر اکٹھا کر کے آپ کو میں دے دوں تو آپ گجرات کے 18,000 گاؤں میں ایک ایک گاؤں کی سڑک سونے سے بنا سکتے ہو آپ جانتے ہو کتنا پیسہ بنایا ہے بھارت دیش کی ایک بہت بڑی سنسطہ ہے جس کا نام ہے انفورسمنٹ ڈائریک ٹریٹ پرورتن ندیش حال ہے اس سنسطہ کے آنکڑوں کے انسار ہندوستان کے برشت راجکارنیوں کا ہندوستان کے برشت عدکاریوں کا سویٹزر لینڈ کی بینکوں میں جہاں سب سے مہتو کی بات یہ کہ کالا دھن ہی جمع کیا جاتا ہے ایسی سویٹزر لینڈ کی بینکوں میں جن کو شارٹ فارم میں سویس بینک کہا جاتا ہے حالانکہ ان کے الگ الگ نام ہے جیسے بینک آف جنیوہ ہے بینک آف سویزر لینڈ ہے ایسی الگ الگ بیسیوں بینک ہیں جیسے بھارت میں سٹیٹ بینک ہے ویسے وہاں پر بینک آف جنیوہ ہے بینک آف زیورک ہے سویس بینک ہیں ایسی تمام سویس بینکوں میں صرف کالا دھن جمع ہوتا ہے تو بھارت کے نیتاؤں نے برشتہ چار کر کر کے جو کالا دھن جمع کیا ہے وہ سوڈزلینڈ کی بینکوں میں اس سمجھ جو رکھا ہوا ہے اس کا آکڑا ابھی لگایا ہے انمان ابھی لگایا گیا ہے تو وہ لگ بگ ایک ہزار ارب ڈالر ہے ایک ہزار ارب ڈالر کو اگر روپے میں آپ گنیں گے تو اٹالیس لاکھ کروڑ روپے ہے اٹالیس لاکھ کروڑ روپے کبھی لکھیں گے تو اٹالیس کے آگے چودہ شون نی لگانا پڑے گا تب اٹالیس لاکھ کروڑ لکھا جاتا اٹالیس لکھئے پھر ایک دو تین چار آٹ نو دس گیار بار تیر چود اتنے شون نی لگائیے تب اٹالیس لاکھ کروڑ لکھا جاتا اٹالیس لاکھ کروڑ روپے اتنا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں چھ لاکھ گاؤں ہیں ہر ایک گاؤں کو آٹھ آٹھ کروڑ روپے دے دو اتنا ہوتا ہے اور ہندوستان کے ہر گاؤں کو آٹھ کروڑ روپے اگر آپ دے دو تو کونسا ایسا گاؤں ہیں جو بھکمری کا شکار ہوگا جرہاں مجھے بتا دوا کوئی گاؤں اگر کچھ بھی نہ کرے اور آٹھ کروڑ روپے ہم اس کو دے دیں اس کے حصے کا جو نیتاؤں نے لوٹ کر کے رشوت لے کے گوس کر کے اکٹھا کر لیا ہے وہ گاؤں والے اگر اتنا ہی کریں کہ آٹھ کروڑ روپے کو فکس ڈپوزٹ میں رکھ دیں اور نو ٹکا کا بھی آج بھی ان کو برس کا ملتا رہے تو آپ جرہ کلپنا کرو کتنا بھی آج آتا آٹھ کروڑ روپے کا سال کا بھی آج اتنا آتا ہے کہ گاؤں والے خرچ کرتے کرتے پریشان ہو جائیں گاؤں والے چاہیں تو اپنے یا کلیکٹر کو نوکر رکھ لیں ایس پی کو نوکر رکھ لیں آئی جی کو نوکر رکھ لیں بی آئی جی کو نوکر رکھ لیں تب بھی ان سے وہ روپیہ خرچ نہیں ہوگا وہ بی آج کی بات کرتا ہوں مول کی بات نہیں کر رہا آپ کلپنا کرو ہندوستان میں اگر پر کیپیٹا ڈسٹریبیوشن کیا جائے 48 لاکھ کروڑ روپے کا تو کتنا بیٹھے گا ہندوستان میں 105 کروڑ کی آبادی ہے اگر ہم پر کیپیٹا ڈسٹریبیوشن کریں تو ہر ویقتی کو 4 لاکھ 80 ہزار کروڑ روپے مل جائے گا اور ایک آدمی کو 4 لاکھ 80 ہزار کروڑ ملتا ماف کریے 4 لاکھ 80 ہزار روپے ہر آدمی کو مل جائے گا ایک پریوار میں اگر پانچ آدمی رہتے ہیں تو ایک پریوار کو لگ بگ 22 سے 23 لاکھ روپے مل جائے گا اور ہر پریوار صرف 22 لاکھ روپے کو فکس ڈیپوزٹ میں رکھ لے اور 9 ٹکا کا بیاج لینا شروع کر دے کچھ نہ کرے مان لو نکمے پن پہ ہی اتر آئے ہر ایک پریوار نہ محنت کرے نہ کچھ کرے باس یہ روپیا بینک میں جمع کرے 9 ٹکا کا بیاج لیتا رہے آپ بتاؤ ایک پریوار بھی بھکمری سے مرے گا کیا 22 لاکھ کا 9 ٹکا جرا نکالو سال کا کتنا نکلتا 10 ٹکا نکالو گے 2 سوا 2 لاکھ روپے نکل آئے گا 9 ٹکا نکالو گے تو پونے 2 لاکھ نکل آئے گا اب پونے 2 لاکھ روپے ایک سال میں جس کے پاس ہے تو مہینے میں کتنا ہوگا لگ بھگ مہینے میں 15 ہجار روپے تو بڑے آرام سے ہی ہو جائے گا تو 15 سے 17 ہجار روپے آرام سے پانچ آدمی کے پریوار کو اگر مہینے میں ملتا ہے آپ بتاؤ کونسا پریوار بھکمری سے مر جائے گا اس تیش سمبھوی نہیں ہے تو ہماری گریبی تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم جنسنکشہ میں زیادہ ہیں ہماری گریبی اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں برشت راجکارنی پیدا ہو گئے ان برشت راجکارنیوں نے ان برشت راجکاریوں نے اس پورے برشت پرساشن تنتر نے اس دیش کو گریب بنایا ہے انیتہ یہ دیش سونے کی چڑیا تھا آج بھی سونے کی چڑیا ہے بھوش میں بھی سونے کی چڑیا ہونے کی چھمتا رکھتا ہے اگر اس دیش کے سارے راجکارنیوں کو پانی کے جہاج میں بھر لیا جائے اور یہ کندلا بندر پر ڈبو دیا جائے تو یہ کندلا بندر کا ایک ہی اچھا اپیوگ ہو سکتا ہے میرے حساب سے کہ اس دیش کے سارے راجکارنیوں کو بھر لوں اور بیچ میں لے جا کر وہ جو ست سیڑا ویٹ ہے نا وہیں ڈبو دو جو کارگل کو دیا تھا ان برشت راجکارنیوں نے بیچ دیا تھا یہ دیش بہت اچھا ہو جائے گا سونے کی چڑیا ہو جائے گا میں آپ کو بہت ایمانداری سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کہنے ہی پاتے میں کہہ دیتا ہوں میں پچھلے چھ مہینے سے بہت لوگوں سے یہ سن چکا ہوں لوگ کہتے راجی بھائی وہ تیرے دسمبر کو سنسط پہ حلہ ہوا لیکن ایک بھی سالہ مرا نہیں ہو سکتا ہے چھ مہینے میں کم سے کم مجھے یہ بات ہزار لوگوں نے کہی ہے کہ حملہ تو ہوا تیرے دسمبر کو لیکن سالہ ایک بھی حرامکور مرا نہیں ہے یہ دونوں ہی شبد سالہ اور حرام کو ایک بھی مر جاتا تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے آتما کو تسلی ہو جاتی ہے ایک گاؤں میں تو مجھے یہاں تک کہہ دیا ایک کھڑت نے میں ابھی کی گھٹنا بتاتا ہوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا پوربندر کے نزدیک ایک گاؤں میں گیا تھا وہاں ایک کھڑت نے جو بینا پڑھا لکھا کچھ سمجھتا نہیں کچھ جانتا نہیں لیکن کبھی کبھی سماچار سنتا ہے ٹی وی پہ یا کبھی کبھی ریڈیو میں سنتا ہے اس نے میری سبھا میں بھاشن سننے کے بعد کہا کہ وہ تیرے دسمبر کو حملہ ہوا تھا میں نے کہا ہاں ہوا تھا آپ کی کیا پرتکریہ ہے اس پہ تو اس نے کہا وہ بیلڈنگ ٹوٹ جاتی تو مجھے تھوڑا دکھ تھا لیکن یہ اندر بیٹھے ہوئے سب مر جاتے تو میں جرور لڈو باٹ دیتا میرے کام وہ لڈو باٹ دیتا اگر اندر والے سب مر جاتے تو بیلڈنگ ٹوٹ جاتی تو اس کو دکھ تھا کہ یہ سنسط کی اتنی اچھی بیلڈنگ ٹوٹ گئی بلڈنگ ٹوٹنے کا دکھ ہے اندر بیٹھے ہوئے جو جناور ہیں ان کے مرنے کا کسی کو دکھ نہیں وہ مر جاتے تو ان کو کوئی دکھ نہیں یہ ہندوستان کے آدمی کی دل کی بات ہے جو وہ کہتا ہے بار بار یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ سے کہے گا چھپ چھپ کے کہے گا ڈر ڈر کے کہے گا مجھ سے بھی چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے کہتا ہے میں اس کو کھلے میں کہہ دیتا ہوں بس اتنا ہی فرق ہے محسوس وہ بھی وہی کرتا ہے محسوس میں بھی وہی کرتا ہوں تو اس ہندوستان کی گریبی کے جڑ میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایک بڑا کارن ہے تو وہ ہمارے دیش کا بھرشتا چار وہ ہمارے دیش کا پرساشنک تنتر جس میں گھن لگ گیا ہے پورا کا پورا اور سڑ گیا ہے پورا کا پورا ہندوستان میں آپ کوئی بھی پرساشنک تنتر میں ایک اسکوئئر انچ جمین ایسی مجھے دکھا دو جو بینا برشتا چار کے ہو ایک اسکوئئر انچ جمین ہندوستان کے کوئی پرساشنک کاریالے میں مجھے آپ دکھا دو جو بینا برشتا چار کے ہو اور یہاں برشتا چار سے مت ہو اس برشتا چار نے لیل لیا ہے یہ راکشت سے بھی زیادہ دانو سے بھی زیادہ بھیا ہو گیا اور برشتا چار ہر اس طرح ہو گیا ہے صرف راجنے تک اس طرح ہی نہیں ہے ہر اس طرح پر یہ ہو گیا ہے اور اس نے ہمارے دیش کو گریبی میں لے جانے کا بہت بڑا ابکرم کیا ہے بہت بڑا عبیان چلایا ہے اور اس برشتا چار کے ہی کارن میں نے آپ سے کہا اٹھالیس لاکھ کروڑ روپیا آپ کے خون پسینے کی کمائی کا میرے خون پسینے کی کمائی کا سویس بینک میں رکھا ہوا ہے جو ہمیں آپ کو مل جائے تو ہندوستان کے گریبوں کو لائن لگا کر ماتنا شروع کر دیں ہر ایک آدمی کو چار لاکھ اسی ہجار روپے مل جائے ہندوستان کی گریبی ایک منٹ میں چھوم انتر ہو جائے اور اس میں ایک اور بات ہے بہت حیرانی کی جو نیتا یہ برشتہ چار کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں ایسے کئی نیتاؤں کو میں جانتا ہوں ان سے کبھی بات بھی کرتا ہوں چرچہ بھی کرتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے یہیں گجرات کے ایک نیتا کا ایک بیٹا مجھے بولتا ہے راجکوٹ میں کہ راجی بھائی میرے باپو کو رات کو نیند تب آتی ہے جب گھر میں ایک کروڑ آ جاتا آپ سوچو سخرام کو نیند تب آتی تھی جب بستر کے گادلے کے نیچے چھے کروڑ کی گڑڑی لگا کے سوتا تھا آپ کو مہیتی ہے سخرام نام کا ایک برشت راجکارنی جس کو کوٹ نے ابھی تین ساڑے تین سال کی سجا دیا برشتہ چار میں وہ آدمی بستر کے گادلے کے نیچے پان پان سو کے نوٹ کی چھے کروڑ کی گڑڑی لگاتا تھا اس کے اوپر چادری بچاتا تھا پھر دری لگاتا تھا پھر اس کے بعد سوتا تھا بنا نوٹ کی گرمی کے نیند نہیں آتی تھی اور اسی راجکارنی کے گھر میں جب پولیس کا چھاپا ہوا سی بی آئی اور انکم ٹیکس والے گئے تو گادلے کے نیچے سے چھے کروڑ نکلا تھا اس کے پانی کے ٹاکے میں سے دھائی کروڑ کے نوٹ نکلے تھے پانی کا ٹاکہ جس میں پانی بھرتے اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے لوگ پانی بھرتے اس نے نوٹ بھرے ہوئے تھے اپنے ٹاکے ایسی پرستطی اپنے دیش میں تو یہ جو بھرشتا چار فیلا ہے پورے دیش میں اس نے گھن کی طرح کھا لیا ہے دیش میں اسی بھرشتا چار کے کارن گریبی آئی ہے اسی بھرشتا چار کے کارن ہمارے دیش کی بھوکمرے کی حالت ہوئی ہے انیتہ یہ کبھی ہوتا نہیں لیکن مجھے دکھ اس بات کا بھی ہے کہ یہ جو بھرشتا چاری نیتا اتنا سارا گھوس لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں پیسہ بناتے ہیں میں آپ کو ایک بہت گہری بات کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں کبھی کام آئے ہمیشہ یاد رکھنا یہ بہت گہری آدھیاتمک بات کہہ رہا ہوں آپ سے جیون میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کی تین گتی ہوتی ہے پیسے کی ہمیشہ تین گتی ہوتی ہے چوتھی کوئی گتی نہیں ہوتی پہلی گتی یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ کے پیسے کو چور چورا لے جائے گا ڈکیٹ ڈکیٹی میں لے جائے گا گھر میں آگ لگ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ سکتا ہے سیلز ٹیکس کی ریڈ ہو سکتی ہے سارا پیسہ اس میں چلا جائے گا ایک تو گتی یہ ہے دوسری گتی یہ ہے پیسے کی کہ آپ اس کو جتنا بھوگنا ہے بھوگ لو لیکن بھوگنے کی ایک سیما ہوتی ہے اس سے زیادہ بھوگ نہیں سکتے ہیں بھوگنے کی ایک میکسیمم لیمٹ ہے کتنا بھوگیں گے آپ ایک دیوست میں مان لو آپ دس جوڑی کاپڑ بدلتے ہو بیس جوڑی بدل لو لیکن سو جوڑی نہیں بدل سکتے ہو ایک دیوست میں آپ ایک جوڑے جوتے پہن کر پھیک سکتے ہو لیکن دس جوڑے نہیں کر سکتے ہو ایک دیوست میں ایک کار واپر سکتے ہو لیکن سو کار ایک دیوست میں نہیں واپر سکتے ایک دیوست میں ایک کمرے میں سو سکتے ہو ایک بیڈ پر لیکن ایک ساتھ سو بیڈ پر نہیں سو سکتے ہو بھوگنے کی ایک لیمٹ ہے کتنا کھا سکتے ہو لیمٹ ہے تو بھوگنے کی تو لیمٹ ہے لیکن پیسے کی گتی یہ آپ جرا سمجھ لو پہلی گتی پیسے کی ہے کہ وہ ڈوبے گا چاہے تو چور لے جائے گا چاہے تو ڈکیت لے جائے گا چاہے تو کوئی انکم ٹیک سیلس ٹیکس والے لے جائیں گے یا تو کچھ اور طریقے سے جائے گا دوسری گتی ہے کہ آپ اس کو بھوگ لو اور تیسری اور ایک آخری گتی ہے جو صد گتی ہے کہ آپ اس کو دان کر لو چوتھی کوئی گتی ہوتی نہیں پیسے کی یا تو پیسے کو دان کر لو یا تو اس کو بھوگ لو نہیں تو وہ ڈوبنے والا ہے دربھاگی سے نیتاؤں کے ساتھ یہ جو نیم اگر لاغو کیا جائے تو وہ بھوگنے کا تو ہے لیکن میں نے کہا لیکن ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ بھوگ نہیں سکتے اور لیمٹ کے باہر بھوگیں گے تو ایڈز جیسی خطرناک بیواری ہونے کا سمبابنہ رہتی ہے تو بھوگ لو بھائی جتنا بھوگ سکتے ہو دان کرنا کسی نیتا کو آتا نہیں ہے وہ ہمیشہ لینا جانتا ہے دینا جانتا نہیں نیتا وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ لیتا ہے دیتا کبھی کچھ نہیں نیتاؤں کو تمہیں نے ایسا دیکھا ہے کہ جیب سے نکال کے چائے بھی نہیں پیسے ارے بھائی جرا چائے پلا دے میری گاڑی میں ڈیزل ڈلوا دے میری گاڑی میں پیٹرون لگوا دے پنچر بھی ہو گیا سائیکل کا تو پڑوسی سے مانگ کے پنچر جڑوا لے نیتا کبھی دینا جانتے نہیں لینا جانتے ہیں تو دان کی گتی تو ہے نہیں ان کے پیسے کی بھوگنے کی ایک لیمٹ ہے ایک ہی لیمٹ ہے وہ ہے ڈوبنے کی اور سب نیتاؤں کا پیسہ ڈوبتا ہے اور وہ ڈوبتا کیسے ہے سویزل لینگ کی بینکوں کا ایک وچتر نیم ہے جو دنیا کے دوسرے بینکوں میں لاغو نہیں ہے وہاں کی بینکوں کا نیم ہے کہ جو پیسہ جمع کرتا ہے وہی نکال سکتا ہے جمع کرنے والا مرا تو پیسہ ڈوب جاتا ہے تو نیتا پیسہ بناتے ہیں لیکن سویزل لینگ کی بینکوں میں ڈوباتے ہیں اور وہ ڈوبتا ہے اور آپ جرا دھیان دو تو پچھلے چار پانچ ورشوں میں جتنے نیتاؤں کی مرتیوں کے بارے میں آپ یاد کرو کر لو سب کے سویزل بینک ایک آنٹ تھے پچھلے پانچ ورش میں جتنے نیتاؤں کی کلپنا کرو جو مر گئے کوئی ہوای جاج میں مر گیا پلین کریش ہو گیا کسی کے پلین میں آگ لگ گئی تو کوئی پلین جمین پر گر کے مر گیا تو کسی کو کسی نے مار ڈالا کچھ کچھ ہو گیا کسی کو گولی سے اڑا دیا کسی نے وہ پھولن دیوی جیسے ہوا کرتی تھی آپ کلپنا کرو ہندوستان میں پچھلے پانچ سال میں جتنے بھی نیتا مرے سب کے سویزل بینک ایک آنٹ ہندوستان کے اوپر آشروپتی کو چھوڑ کر کرشن کانت جی جن کی ابھی تھوڑے دن پہلے مردتی ہوئی ان کو چھوڑ کر جتنے نیتاؤں کی کلپنا کرو سب کے سویزل بینک ایک آنٹ تو بنائے تو تھے سویزل بینک ایک آنٹ لیکن سمیں آیا جب بھوگنے کا یا بھوگنے کی ایک لیمٹ تھی تو مر گئے بھگوان نے بلا لیا کہ آ جاؤ بہت بنا لیا پاس آپ تم نے ہمارے پاس آلو ایک دمس میں آپ کو ایک سچی گھٹنا بتاتا دکشن بھارت میں مدراز کا ایک بڑا نیتا مرا ایک سال پہلے کی گھٹنا میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہندوستان میں مرے ہوئے کا نام لے کے بھولنے کی پرمپرہ نہیں ہے تو اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا راجی بھائی میرے پتا جی کا مرتی ہو گئی ہم لوگیں کندولنس میٹنگ کر رہے ہیں مدراز میں آپ آئیں گے میں نے کہا بھائی میں نہیں آسکتا کہنے لگا کیوں میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہاں آکے تو اس نے کہا اس میں جھوٹ بولنا کیا میرے پتا جی مرے ہیں کندولنس میٹنگ ہے بہت سارے لوگ بولیں گے آپ وہ بھی بول دیجئے اس میں جھوٹ کیا بولنا میں نے کہا بھائی جھوٹ یہ بولنا پڑے گا مجھے آ کر اتنا تو کہنا ہی پڑے گا کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی پردان کرے اتنا تو بھول نہیں پڑے گا کیونکہ اتنی تو کرٹسیٹی ہے ہی کرٹسی ہے ہی بینا کرٹسی کے تو میں نہیں مانتا اور اتنی کرٹسی میں اتنا تو بھول نہیں پڑے گا کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور میں جانتا ہوں کہ ان کی آتما اس سمیں سوٹزلینٹ پر بھٹک رہی ہے کیونکہ جو ایکاؤنٹ انہوں نے جمع کیا تھا اس کو بھوک پائے نہیں ہے تو آتما تو وہاں بھٹکتی ہے اور میں کہوں گا کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے شانتی ملے گی کیسے اس لیے میں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آسکتا تم تمہارے دیت سے کر لو اپنا کارکر مذاق کے بہنے میں آپ کو جو گمیر بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نیتا پیسہ تو بناتے ہیں اور پیسہ برانا بہت آسان ہے برشتہ چار کر کے لیکن اس کا صد استعمال کرنا وہ جیون میں سب سے مشکل کام ہے جو بہت کم لوگوں کو آتا اور وہ کر پاتے نہیں ہیں پیسہ بناتے جاتے ہیں سوئیس بینک میں ڈوبتا جاتا ہے ہندوستان کے بہت سارے نیتاؤں کا پیسہ سوئیس بینک میں ڈوبا ہوا ہے کیسے کیسے نیتاؤں کا پیسہ سوئیس بینک میں ڈوبا ابھی میں پچھلے آٹھ دس ورشوں سے اس وشہ پہ تھوڑا ریسرچ کر رہا ہوں ریسرچ کرتے کرتے کچھ مجھے دار جانکاریاں مل رہی ہیں ایک جانکاریاں بھی تھوڑے دن پہلے مجھے ملی مہاراشتر کے ایک مکھ منتری کے بارے مہاراشتر کے ایک مکھ منتری جن کی موت ہو چکی ہے بہت زیادہ برشتہ چاری مانا جاتا تھا ان کو ان کے ساتھ کیا درگٹنا ہوئی وہ میں بتاتا ہوں جو ڈاکومنٹس ابھی میرے پاس آئے ہیں وہ مکھ منتری ہوا کرتے تھے ان کے ایک ارث منتری ہوا کرتے تھے نارہ منتری اب اے اور بی نام سمجھ لو میں نام نہیں لینا چاہتا تو مکھ منتری بہت برشتہ چاری ارث منتری سوا برشتہ چاری دونوں اکٹے ہو گئے چور چور موسیرے بھائی سرکار بنا لیا خوب پیسہ لوٹنا شروع کیا اب پیسہ لوٹ لوٹ کے لوٹ لوٹ کے اکٹھا کیا اب ہوا کیا کہ دونوں نے ایک طریقے سے پیسہ بنایا تو دونوں کی دوستی تھی تو دونوں نے کہا بھائی چلو مل کے ایکاؤنٹ کھول دو تو وہ گئے دونوں کے دونوں اور سویس بینک میں ایکاؤنٹ اوپن کیا اب انہوں نے سویس بینک کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم دو پارٹنر ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایک پیسہ جمع کرے گا اور ہم میں سے کوئی بھی ایک ویڈڑو کرے گا ایسا ایک اگریمنٹ انہوں نے کیا سویس بینک والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارا سرویس چارج دیتے رہیے ہم آپ سے اگریمنٹ کر سکتے ہیں تو سرویس چارج دے کے انہوں نے اگریمنٹ کر لیا اب ہوتا کیا تھا کہ کبھی ایک جاتا تھا وہ پیسہ جمع کر کے آتا تھا کبھی دوسرا جاتا تھا وہ نکال کے آتا تھا ایسے چلنے لگا ایک دوسر کیا ہوا سرکار گر گئی تو مکھی منتری بھی پت سے نکل گئے اور ویتی منتری بھی نکل گئے تو ویتی منتری نے تھوڑی چالاکی کیا ارت منتری نے چالاکی کیا کہ بینا مکھی منتری کو بنائے وہ سویزر لینڈ چلا گیا سارا پیسہ ویڈرو کر کے اپنے نام سے نکال کر سنگاپور کے بینک میں لے جا کے ڈیپوزٹ کر دیا اب کیا ہوا مکھی منتری کو ایک دن یاد آیا کہ سویز بینک میں بہت ایکاؤنٹ ہے اپنا تو انہوں نے کہا اب وہ ایکاؤنٹ ویڈرو کرنا ہے تو یہ گئے سویزر لینڈ تب تک وہ ایکس چیف منسٹر ہو چکے تھے بہت پور مکھی منتری ہو چکے تھے تو پہنچ گئے وہاں اب سویزر لینڈ میں پتا چلا کہ ایکاؤنٹ تو زیرو ہے کیونکہ یہ ارت منتری پہلے ہی سب نکال لے گیا اور سنگاپور کے بینک میں رکھ دیا تو انہوں نے پھر ڈیٹیکٹیوز لگائے جاسوس لگائے اور کھوج کروانا شروع کیا کہ کہاں گیا ہمارا پیسہ کون لے گیا اس کو تو پتا چلا کہ وہ تو سنگاپور بینک میں ٹرانسفر ہوا تو یہ سنگاپور گئے سنگاپور بینک میں پتا چلا کہ بات تو صحیح ہے ان کے ایکاؤنٹ کا سارا پیسہ نکال کر ارت منتری نے ویت منتری نے اپنے نام سے بینک آف سنگاپور میں رکھ دیا اب انہوں نے سوچا کہ کیسے اس کو ویڈرو کرنا تو اسی میں مگجماری کرنے لگے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اتر رہے تھے بینک کی سیڑھیوں سے تو سیڑھیوں سے اترنے میں تکلیف آئی تو پھر لفٹ میں چلے گئے لفٹ میں پاؤں رکھتے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اور لفٹ جب کھولی گئی تو ایکس چیف مینسٹر مہاراشتر کی ڈیتھ باڈی اس میں سے نکلے اور ان کی ڈیتھ باڈی پھر ممبئی لائی گئی پھر اس کا کریمیشن کیا گیا ایک پکش جس کے وہ ہوا کرتے تھی جس کا نام تھا کانگریس کانگریس کے نیتاؤں نے اس بات کو بھرسک دبانے کی کوشش کی لیکن آپ جانتے ہو ایسی باتیں چھپتی نہیں اور دبتی بھی نہیں سنگاپور کے اکھواروں میں خوب بڑے بڑے اکشوروں میں چھپ گیا کہ بھارت کے مہاراشتر کے ایکس چیف مینسٹر کی لفٹ میں موت ہو گئی اب لفٹ میں موت ہوئی تو پہنچ گئے پترکار اس بینک میں کیسے ہوئی کیا ہوا تو بینک کے سٹاف والوں نے بتا دیا جی وہ ایسے ایسے آئے تھے ان کا ایکاؤنٹ چیک کرنے پتا چلا کہ ان کا پیسہ کسی دوسرے کے نام پر ہے بلڈ پرشور ہائی ہو گیا ہر اٹھ اٹھ آ گیا مر گئے ایسے ایسے ہمارے دیش میں مکہ منتری ہوئے ہیں ایسے ایسے پتہ نہیں کون کون ہوئے ہیں اس دیش میں تو پیسہ خوب بنا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں limitless بینہ limit کے لوٹ ہو رہی ہے اس دیش میں اور وہ لے جا لے جا کے سویس بینک میں رکھ رہے ہیں لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھوگ بھی نہیں پا رہے ہیں لیکن دیش کے بھی کام نہیں آ رہا ہے وہ سارا پیسہ وہاں ڈوبا ہوا پڑا ہے